دستار کا یہ وزن ہے محمد کی دستار کا وزن کیا ہوگا علی کے سر پر نبی کی دستار آہ اس طرح نہیں یار علی کے سر پر نبی کی دستار علی کے سر پر نبی کی دستار علی کے سر پر نبی کی دستار ایک مثال دے دوں میرے آقا ایک جنادہ پڑھانے تشریف لے گئے واپس آئے سید آئیشہ پاک آپ کے کپڑوں کو ٹٹولنے لگی فرمایا آئیشہ خیریت ہے کہا یہاں تو بارش تھی آپ کے کپڑے نہیں پھیگے فرمایا آئیشہ میری چادر تو نہیں ہوڑی یا رسول اللہ چادر ہوڑی فرمایا وہ عام بارش نہیں تھی انوار کی بارش تھی اچھا امہ آئیشہ چادر ہوڑیں تو انوار برسیں جس نبی کی چادر پہ اتنا نور برستا ہے پتہ نہیں اس محمد کی دستار پہ کتنا نور برستا ہوا اور میرے نبی نے علی کے سر پہ دستار رکھ دی میں ایک جملہ کہہ دوں سرکار نے دستار رکھ کے کہا اب اگر علی کا حیاء نہ آئے تو مجھ محمد کی پاگ کا ہی حیاء کر لے گا یہ تو دیکھو سر پہ دستار رکھ دی ہاتھ میں تلوار بھی اپنی تھمائی دستار نبی کی تلوار نبی کی نہیں سمجھے آپ دستار نبی کی تلوار نبی کی فرمایا جا علی بتائے مطلب کیا تھا لوگوں آج جو علی کا بار ہوگا وہ حقیقت میں نبی کا بار ہوگا میرے نبی نے جھنڈا دیا یار پتہ نہیں مجھے کہا پھر بات یاد آگئی جھنڈے پہ مولا علی کا جس دن شہادت ہوئی نا دوسرے دن امام حسن نے خطبہ دیا حسن تیری عظمت کے بھی صدقے جاؤں ایک بات امام حسن کی کرلوں اگر اجازت دیں میں نے ویسے پوچھا ہے نا بھی دیں تو میں کروں گا پتہ امام حسن کتنا بڑا بندہ ہے وہ امام حسن جس نے کبھی کسی منگتے کو نا نہیں کی کبھی کسی مانگنے والے کو نا نہیں کی کبھی نہیں کی اس پر خوبصورت نکتہ خوبصورت نکتہ اور انشاءاللہ سنے گے تو آپ کو محسوس ہوگا نا کیوں نہیں کبھی کی حدیث میں ہے کہ سرکار نے کبھی نا نہیں کی آقا نے تو نا نہیں کی لیکن امام حسن نے کیوں نا نہیں کی اصل میں بات یہ ہے کہ مولا کائنات کہا کرتے تھے من سر رہو این ینزور الہ اشبہ الناس برسول اللہ من الراسے الالصدر فل ینزور الالحسن کہتے تھے لوگو جس نے سر سے سینے تک رسول کی تصویر دیکھنی ہو میرے حسن کو دیکھتے اب بتا امام حسن نا کیوں نہیں کرتے تھے نا کیوں نہیں کرتے تھے امام حسن نے کہا مو نبی والا ہو نا اچھی نہیں لگتی مو نبی والا ہو تو نا اچھی نہیں لگتی ایک بندہ آیا ملک شام سے اس کی نظر پڑ گئی امام حسن پر امام حسن کو دیکھ کے نا کہتا ہے مدینے والو یہ تو بتاؤ حضور علیہ السلام آخری نبی تے ان کا وصال ہو گیا حضور کے وصال کے بعد اب بھی اتنے سونے لوگ مدینے میں ہیں بتا ہے اس کا مطلب کیا تھا اس نے کہا نبی کا وصال ہو گیا یہ کون ہے کہ چہرہ کسی کا اور حسن نبی کا اسے بتایا گیا تو نہیں جانتا یہ حسن ہیں علی کے بیٹے ہیں اچھا بندہ درہ بدبخت تھا وہ کہنا کہا لو اتنا سونا بیٹا اللہ نے علی کو دے دیا لو یہ جلنا نا جلنا یہ کوئی مسلک نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے یہ بیماری ہے جلنا کسی کو گیس ہو جائے یہ کوئی مذہب ہے بولو تبخیر ہو جائے کوئی مسلک ہے اب اس میں کوئی دلیلیں ہوگی گیس ہو گئی تبخیر ہو گئی بیماری ہے نا اسی طرح جلنا بیماری ہے اتنا گندی بیماری ہے اگر یہ لگ جائے نا کلمہ پڑ کے بندہ نبی سے جلتا ہے کلمہ کونسا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی پہ سلام نہ پڑھنا پاگل آدمی کلمہ نہیں پڑھا اس نے کہا کلمہ اپنی جگہ بیماری اپنی جگہ یہ کوئی مسلک نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نام نہ چونہ اس نے کہا نبی اپنی جگہ بیماری اپنی جگہ آپ سمجھ لیتے ہیں شاید کہ یہ مسلک ہے مسلک نہیں بیماری ہے کسی کو بیماری لگی ہو ضروری تو نہیں ہے دوسرا بھی بیمار ہو جائے اور جن کو جلنے کی بیماری ہے ان کے لیے دعا کرو ٹھیک ہو جائے تم تو اس بیماری میں نہ نہ لکھو کوئی نام نہیں چونتا بیمار ہے سلام نہیں پڑھتا بیمار ہے نبی کی عظمت میں جلتا ہے بیمار ہے اللہ اس کی بیماری دور کرے ہم اس کو دیکھ کے کیوں بیمار ہوں بیماری ہے اس نے کہا لو اتنا سونا بیٹا اللہ نے علی کو دے دیا اب سنیے اندر سے دیلنے کا عوی بے وقوف آدمی حسن جلنے کے لیے نہیں ہوتا حسن پیار کرنے کے لیے ہوتا ہے تو آگے چل وہ قریب گیا امام حسن کے پاس اور اس نے بکنا شروع کر دیا بکنا بھی بیماری ہے بکتا گیا حسن تو ایسا تیرا باپ ایسا امام حسن سنتے رہے جب وہ بک بک کے تھک گیا نا آئے آخر پیٹا کس کا تھا جس نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی جب وہ گالیاں جو بک بک کے تھکا نا امام حسن نے کہا تیرا گزارہ ہو گیا اس نے کہا لو عدو گئی میری کمینگی دیکھو حسن کی صفاوت دیکھو یہ کہتا ہے میرے اندر کے پیچ دھیلے ہوئے یار یہ تو غلطی کر بیٹھا امام حسن نے اگلی بات کی بھوکا ہو تو روٹی ہم دیتے ہیں پیاسا ہو تو پانی دیتے ہیں گھار نہ ہو تو گھار دیتے ہیں بس یار اس پہ میں لمبا چوڑا تو افسرہ نہیں کروں گا اس نے دی گالیاں امام حسن نے کہا گھار دیتے ہیں اگر گھار نہ ہو تو گھار دیتے ہیں بھوکا ہو تو کھانا دیتے ہیں میرا سوال یہ ہے جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں جملہ ہی نہیں سمجھا نظامی برادران مبارک باد کے مستحق ہیں جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں وہ محبت سے یاد کرنے والوں کو کتنا دیتے ہوگے حضرت امام زین العابدین عالی مقام نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہا جنت کے لیے مارا نام ہی کافی ہے جنت کے لیے مارا بولو جنت کے لیے مارا میں نے یہ جملہ پڑھا نام ہی کافی ہے تو اکثر بورڈ پڑھے تھے کمپنی ہونا پکی وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے کمپنی ہو پکی وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے امام زین العابدین کہتے ہیں جنت کے لیے نام ہی کافی ہے اس کا بتا ہے مطلب کیا ہے جنت بانتی ہے حضور نے جا کے زین العابدین کا نام لے لینا نبی جنت دے دے گا جنت کے لیے مارا نام ہی کافی ہے اور اس میں کوئی شک Galilei جنت کے لیے اس گھرانے کا وہ بات دور نہ چلی گیا امام حسن نے صبح صبح خطبہ دیا دوسرے دن اور پتہ ہے خطبے میں کیا کہا کہا رات کو وہ بندہ شہید ہوا ہے پہلوں میں سے کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکا پچھلوں میں سے کوئی اسے پا نہیں سکے گا اور پتہ ہے کون فوت ہوا ہے کہا جب وہ نبی کا جھنڈا تھام کے لڑتا تھا اس کی دائیں سائیڈ پہ جبرائیل ہوتے تھے بائیں پہ مکائل ہوتے تھے نہیں آپ کو پھر میں جملہ کہتا ہوں دائیں سائیڈ پہ جبرائیل ہوتے تھے بائیں پہ مکائل ہوتے تھے یعنی جب علی لڑتا تھا تو ان کے ساتھیوں میں جبرائیل اور مکائل ہوتے تھے اور علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا میرے نبی نے جھنڈا تھمایا مولا علی کو علی کے ہاتھ میں نبی کا جھنڈا آیا تو سج گیا علامہ این اشار بخاری حدیث نکل کرتے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حشر کے دن جھنڈا کس کے آت میں ہوگا ویسے صدقے جاؤں صحابہ کے خیبر میں حشر یاد آگیا حشر کے دن جھنڈا کس کے آت میں ہوگا اب ذرا سننا میرے پاک نبی نے فرمایا جس کے ہاتھ میں آج سج رہا ہے حشر کے دن بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں آج سج رہا ہے حشر کے دن بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا میں کہتا ہوں لوگو اگر حشر کی گرمی سے پچنا جاتے ہو علی کے جھنڈے میں آ جاؤ جو علی کے جھنڈے میں آ جاتا ہے اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اس کی آخرت بھی سمر جاتی ہے مولا علی کے بارے میں آپ کو یاد ہے میں نے جہاں سے بات کی تھی آپ بھول کے مجھے یاد ہے سیدہ زہرہ پاک نے کہا کہ آپ نے میری شادی ایک فقیر آدمی سے کر دی ایک فقیر آدمی سے کر دی جن کے پاس دولت نہیں مال نہیں اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ سیدہ زہرہ نے اعتراض کیا تھا اعتراض کرنا ہوتا تو نکاح سے پہلے کرتی علی باہر کا بندہ تھوڑا ہی تھا گھر کا تھا اور نبی کی بیٹی نبی کے فیصلے پہ اعتراض کرے جب زہرہ پاک کو اعتراض نہیں تھا وہ سوال کیوں کیا سوال کرنے میں حکمت یہ تھی حضور آپ کی زبان کھلے گی لوگوں کو علی کا پتہ چلے گی اب میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا تُو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اللہ نے اپنی مخلوق پر نگاہ ڈالی تو دو مردوں کو چُنا ایک کو تیرا باپ کر دیا دوسرے کو تیرا شوہر کر دیا مستدرک میں امام حاکم نے یہ حدیث نکل کی فاطمہ اللہ نے مخلوق پر نگاہ ڈالی یہ ذرا میں آپ کو کوئی ابھی میں نے حکایت نہیں سنائی میں ابھی آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں اللہ نے پوری کائرات پر نگاہ ڈالی تو دو مردوں کو چُنا ایک کو نبی کر دیا دوسرے کو علی کر دیا خدا کے انتخاب میں نبی بھی لا جوا علی بھی لا جوا آؤ میں آقا کریم کی دو حدیثیں آپ کو سنا کر اپنی گفتگو کو کوشش کروں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ تو کافی ٹیم ہو گیا اجھا یہ بڑا مسئلہ ہے یار مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ اتفاقا میں نے گھڑی دیکھی ہے اگر آپ تھکے نہ ہو تو میں حدیثیں سنا دوں اور ممکن ہے کہ آپ یہ حدیثیں پہلی مرتبہ سن دیں اگر پہلی مرتبہ سن دیں